موسیقی 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 بچے م角ے موسیقی 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 دیمان موسیقی موسیقی گڑیا گوارا میں پچھتا ہوں میرا دول کا وادہ وان دے دیمانے بھائی بھائی نانی نے بہت اچھا کہا جناب میڈم زائدہ پروین صاحب آدھے پانڈے تو ہوتی رہی نانی صاحب بڑی بات ہے بڑے فنکاروں کے پانڈے تو ہونہ کچھوٹی بات ہے لیکن نا کوئی ٹوٹا گیا سی رو نے کڑتا اس طبال ساری نانی ریشما کو چھ لگی پھر نانی نے ریشما نو کڑتا وہ کیوں؟ ریشما نے ادھے پانڈے توڑتے سی وہ غریب بیٹی سی بزنس کیا کر رہے ہو؟ کٹھا بزنس کرنا جناب وہ افغانی صاحب نہیں لینے دے رہا افغانی کون؟ سر وہ کچھ دن پہلے نہیں آیا تھا جو دو چیکس لے کے پچیسنا ہے پچیسنا ہے وہ ڈرائی فروٹ والا ڈرائی فروٹ والا سر وہ تو فوت ہو گیا بچار ہے اس کا بھائی بار بار فون کر کے کہتا ہے بھائی ہمارے پیسے واپس کر دو تو یہ رہتا کہاں ہے؟ کابل رہتا ہے کابل سے فون کرتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتے ہیں ایسی جھوٹ بولتا ہوں؟ نہیں سر پچھو گوڑے ہیں یہ وعدہ آ رہی ہیں ٹھاو ایک دن تے ایٹم بمپ دی بھی آئی ساں وہ میرا خیال ٹینک تے بہا کے فون کرتا ہے کسے جنگ جودہ بچہ بارال ڈرو اس وقت سے جب وہ یہاں لینے آ گیا مجھے اسیس کا اندازہ ہے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا کابل کہاں ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس بائی بس ہو گئے بس ہو گئے مجھے کہ دبا بے دبا دبا بھائی جی آپ کون ہے جی؟ میں کو نہیں پچھاندہ میں کوڑے نو تو بھی نہیں جاندہ اے جاندہ ہے ایک اوڑ ہے؟ واقعی نہیں میں نو جاندہ میں کوڑے بھائی جی پنجی لاکھ دا چیک واپس کر دیو میں اے تھی ایک چیز نہیں چھٹنی میں سارا کچھ لے جا رہے تھو یتیموں کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالے گی آپ؟ آپ انہیں سمجھائیں کہ ہم یتیموں سے چھینہ چھپٹی کریں گے سر انہیں ہم پر ترس نہیں آئے گا خان کیا؟ میری ایک گزارش ہے جو حکم کرے برادر؟ شکر یاللہ شکر ان کو چھوڑنا من اے 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 چیڈو پیس کمال ہے سر میں حیران ہوا پیسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مستاج میں جا رہی ہوں یہ کدھر چلی گی؟ او کے ایک؟ سر ایتے بے مستاج سے کمال ہو گئی آپ کے والی میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دیتے سر اے واپس آؤ اے چپ کر رہا ہے سر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایتے بے شکر پتا کیا ہے؟ ایتے بے جیڑیاں تُو عرکتہ کر رہے ہیں اے دن پنجی لاک پورا نہیں ہونا سر دیکھیں نا میری بات سنیں اگر آپ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ واپس آؤ اے ایک مٹ خان صاحب ٹھہرے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سر اوئے چورن واپس آجا سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار پہلا گولی تینو مارا گا یہ دینو مارا گا سر پلیز یور انٹرونشن سر مائی انٹرونشن خان جی میری بات مانوں گے جی اس کو بہت اچھے سر کیا بات ہے بھئی بھا کیا کہنے ارے بھا 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 ایک میں کیا فیصلہ کیا آپ نے اوئے دین والے پلے اوئے ایک میں ٹھہرو یار پھر میں اوئے واپس آجا یار توبہ یاد اہاں 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 اے اے اےاں اے میرا شگیرد دیں اور بھائی جی کیا آلے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں چودری صاحب اٹھے تو اٹھے اوئے 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 کار کون ہے کیوں اےрупین میں انا ہے کی ہے؟ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ کی ہو گیا ہے؟ میں مجھ کر جا ہے؟ دس سو تھا صحیح ہاں صاحب میں تو بہن دا یہ تھی انہاں اماں میں تنچے پیڑ مار دی لیا میں نے صرف اینہ دسوں کے اس پنجی لاکھ دے ویچ ایدہ کی آگتے میں بتاؤ؟ عجیب جی شکہتی ٹٹوں آلی طبیعت ہوئی میں بتاؤ؟ میں بتاؤ؟ آپ کچھ بتا رہا تھا؟ کوش نہیں بتا رہا تھا بتاؤ؟ میں سے پانچ لاکھ کس نے کھایا؟ سر میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس پتھاندے پیسے ہیں چھے بیس لاکھ روپیا تم نے کھایا ہے؟ چلو میرا چیکٹ میری گالسو تسیتے اس گالش نہ آو نا واپس آجے اپنی سیٹ دے ہوتے ہوئے بہر آمنا لے اچھے ہے سینو کینٹ ہے؟ اچھا 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 خاص اپا یہ ہوتے چل اونج واپس آجے میں یہ ہوندہ ہے یہ کیمیں ہوندہ ہے؟ پھدک پھدک کے کیمیں ہوندہ پھدک کھائے تھے؟ کیمیں ہوندہ ہے؟ میں پہلے یوں جاتا ہوں یہاں جا کے منت کرتا ہوں یہ وہاں سے بولٹ ہوتا ہوں یوں کرتا ہوا ایسے سے بکاہ یار بولٹ یہ تو ایسے بڑے مزے کا کرتا ہے خیر دیکھنا پچیس آر تم دیکھے جاؤ گی؟ ایک واری فیر اٹھے گا؟ اے تو ان کوئی کہا نہیں آفتا ہوں تو زیادتی ہے نا ہاں نہیں ایک دفع تو کرو نا اے بڑی تماش بھی نا لے تو یہ تو ہی ہے میں پھر دو دفع کہ دوں گا اور خان وہی کر رہا ہے جو میں کہتا ہوں ایک میں ایک میں جب میں کہوں گا خان کیونکہ ساری آڈینس دیکھ رہی ہے یہ آج سب کو انٹرٹین کرے گا میں تھی ٹرانس جنڈرلہ دا چودری ہیں دو دفع کریں گا تو گولی مار دنو اے اس نے مار دینی ہے اچھا جی سچ مجھ ہو یا ہوئے 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 لو اممہ مر گئی گئی سما گئی بس آج پتہ کیا ہوگا خان گوئنگ جیل تیری مجھے نمبر یہ تو پسٹول تانے سی میرے میں ہوتا جی نہیں کر خان you are in trouble ہمارے پاس کفل دفن کے بیسے بھی نہیں ہیں نانی نے کہا سی میرے بوس کی تا کفل پاؤنا ہے یہ دو کوڑا بوس کی نانی نہیں کہا ٹھانگا بڑھا ہونا ہے پولیس سٹیشن قریب ہی ہے ابھی آ رہی ہے پولیس سٹیشن گال سنو تڑا میرا ساب رہی ہے لیدہ اے پڑھو پانچ دار پیا تے نانی دانا کو کفن دفن دے تظام کرو اچھا پولیس پچھے تے کہنا پتہ نہیں کون سی تینکیو کار تینکیو اے میری نانی دے تے بیکھیاں بھی کچھ لی تھی اے اے چھڑیاں بھی کچھ لی تھی اے میں کنوں کمانگا نانی اے نو کہا دیں یہ دی بھی شکل نانی آ رہی ہے اے نانی میں ترے نانی جانا نانی اے پہلے انہوں سب سیٹو گھلتے نانی میری نانی کی سوٹ نان ماغ گیا ہے نان دی اے نو تو گھلے آئی نہیں گیا مینجج گیا ہے کنی اے بڑا اچھا بزنس نانی چاؤں کی سلائے چلی ہے نانی میں اسے تو چاؤں کچھ باؤں ہیں اور کاش تو ملک ریاست دی گھڑی چے بجھے ہیں لیکن سر آج میں بہت دکھی ہوں آپ کو دیکھ کے کیوں آپ نے آج جو کیا ہے نا سر ایسا کچھ دشمن بھی نہیں کرتا میں ایسا ہی کروں گا اس لیے کہ you are a criminal نہیں سر ہون criminal نہیں اسی منا سونہ بزنس شروع کیتا ہے جناب اب کوئی نہیں ہے بزنس صدہ جب بزنس شروع کیتا ہے کتے آنا سر میرا دوست ہے ندیم وہ جرمنی سے کتے ایمپورٹ کرتا ہے پھر اس دفعہ سر جو اس نے لوٹ منگوائی تھی وہ اس نے میرے حوالے کر دی کیونکہ خود بچارہ کارنٹین میں چلا گیا سر لوٹ آ کیسے کیسا سر بڑی دیر سے آئی ہوئی تھی ائرپورٹ پر پڑی ہوئی تھی وہ کتے پہلے چھوٹے چھوٹے سی ہون چوری چوری جڈے ہوگئے ہیں اسی یہ بزنس شروع کیتا ہے اصل تھے وہ کتے اسی خرید لینے بٹو بھائی نے کی تھی انویسمنٹ اون کتے اسی تھے بیچ رہے ہیں ہوئے 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 اسی ہزار پے کا کتے اسر دس لاکھ کا بیچ رہے ہیں ہم تھاڑے کتے جناب سیل ہوگئے ہیں کتے ہاں واستے جناب اسی لائیا بڑا تھانوں تین لکھ بیل لاغ گیا شے کتے مارتے اسے پوائنٹر کنے دا لیا اسی دو لاکھ کا سستا ہے ہاڑے کو ایک پوائنٹر ہے پا جی بارہ لکھ دا وہ دوزار اکی مارڈا لے ہاڑے کو پوچھتا بغیر کتا بھی ہے جیدنا انڈی کو پوچھوں دیا ہم ڈوبرمین ہے اور اسی ایک لین مین بیچے ہے ڈوبرمین وہ کمتے بھی جاندہ کنی دفعہ ایسا نہ ہویا وہ بندہ گھر بیٹھا ہے وہ کام پہ تلا گیا اڈی کو بھی کتا ہے جیدنا انڈی کو لندہ وہ پا جی وہ بٹا آڑا جی بھی سینڈو کھڑا ہوں دا پا جی ساڑے کو چھوٹا بھی ہے جیدنا بیگ جو رہ لیدہ ہے بہت تیز دوڑ دا وہ چووہا ہے جو تم کہہ رہے ہو نا تیز باگتا ہے چوہا نانی دے پیرا جایا پیر سونکے بھیوش ہوگیا کنی کو لے کتا آن نام ہی ہے کنی کو لے کتا آن نام ہی ہے بیٹھا ہے بچی کون ہے وہ تو دو منٹ آپ چوب بھی کرو گے ایک تو گھر سے اتنی ٹنشن سے اے اوپر راستے میں بھی آپ نے اتنا سر کھایا ہے چوب کرو کون بیچ رہی یہاں پہ کتے یہ ہوا کیا ہے انہوں نے ہمیں ایک دوگی دیا جرمن شیفرد ایڈیٹ ایک تو دوگی نہیں ہوتا دوسرا شیفرد نہیں ہوتا باتنے یہ آپ کی بیگم ہے یہ میری وائیف بٹھاؤ یار انہیں بیٹھے دو ایڈیٹ 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 انہوں نے پورا ایک ملین لیا ہے ہم سے it was my birthday gift تو آپ یکین نہیں کریں گے انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے ایک ملین میں آپ کو جرمن شیپرد دیا ہے آپ کا بزنس کیا ہے میرا بہت بڑا شوروم ہے کس روڈ پہ؟ بڑا شوروم ہے جیس دن دا داس کے گیا جکین کرو میں اس دن دا ہی لاب رہا ہوں میں رکشا لیا کہ جیوں لبن گیا ایک رکشا لیا میں کہا میں چپیڑ ماری ہوں نے کہا کیڑا رو پرابلم کیا ہوا ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ کتا لے کے گئے ہیں تو یہاں سے بلکل ریڈی تھا ہے یہاں یوں کھڑے تھے جیسے ان ٹینیں کھڑے ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالیا اس کے کان ایسے گرے ہیں جیسے ڈالر کا ریٹ گرتا ہے اے یہ پڑوگی اندر لے کے آئے کتا ساتھ لے کے آئے ہیں کمپلین کروا نہیں ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ کتا پیارا جرمن شیپرڈ ہے سر توبہ 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 آپ بتائیں بھلا مجھے کوئی جرمن شیپرڈ ہے یہ ڈگین شیپرڈ ہے نہ 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 جرمن کو ہے پھر ڈگ کتا ہے اس کی تیسری چوتھی نسل میں ہو سکتا ہے کہ جرمن شیپرڈ اس کی ماں یا باپ ہو سر یہ اوریجنل جرمن شیپرڈ ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھاگلوں کیا اس کے کان نہیں دے کہ تم نے بٹو بھائی نے اس کے پیسے لیے تھے سر ٹھیک ہے اب انہوں نے یہی کہا کہ جرمن شیپرڈ ہے انہوں نے اس کے کانوں پہ شلیش لگائی ہوئی تھی کیا لگائی تھی شلیش وہ جب اس پہ پانی ڈالا وہ ملڈ ہو گئی تیرا کی مسئلہ توجہ دے کان نچکڑی گال کرنی ہے یہ ببکل جرمن نہیں ہے اور کی تو آڑے سامنے ہونہ ہیل ہیٹرل کرے فیش کی نوڑا دیکھو زرہ بھلا جرمن کتا اور کس پنجرے میں رکھا ہوا انہوں نے واقی یہ پنجرہ کیا کینل ایسی ہوتی ہے بھائی ہور کی انہوں ٹینک چھ رکھ دی ہو یا آپ بتا دیں پینزر میرا خوال نہیں اچھا پینزر کا تمہیں بڑا پتہ ہے دیکھو یہ واپس نہیں ہونا جو ملسی ہو جائے دیکھیں جو آپ صاحب کہیں گے وہ ہوگا ٹوٹل پیمنٹ کرو معذرت کرو اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں سار پیسے ساڑھے کو نہیں آیا وہ جس کو پیسے دیں ہیں اس کے مٹو بھائی وہ کدہ رہے اسلام علیکم کیا ارے مٹو بھائی آگئے مٹو بھائی آگئے مٹو بھائی آگئے مٹو بھائی آگئے اچھا پتہ حیران ہو رہا ہے کہ کیسے بے شرم لوگ ہیں اوئے تم بٹو ہو اوئے تمہیں کیا ہے اوئے تب یہ ٹھیک ہے تاری اوئے جو کہہ رہی ہے نا بہت سنے اس کی اوہ نا مامرہ تم مچ کیوں پہ آ رہے ہیں اے اے تب جانتے نہیں میرا کھان ہے اوئے تم اوئے کیوں کر رہے ہیں ملی باک کے طرح اوئے کیوں کر رہے ہیں سیر میرے سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا سکتا بھائی فٹے مو بھائی دور فٹے مو آپ چوت نہیں ہے توبہ اپنا بیسے تو میرے کوئی نہیں بکھے جا رہا ہے بیٹھو اور ان کا بندوبست کرو فکر نہ کرو ہم تمہارا بندوبست کر کے آئے ہیں یہ بندوبست کر کے ہوں ہے یہ دیا ہمیں ایک ملین میں یہ دیکھو یہ ملین مالا کچھ ہے بزنس کیتا ہے بزنس کیتا ہے بزنس کیتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کتے کو یہاں سے اٹھا دیں وہ بیچارہ آپ کی بک بک نہیں سن سکتا اس کو لے کر چلو اے اندر میں بھائی جاں کیوں میں بتا دو ساتھے کار کون آئے گاں اے کی ہے میں انہوں نے پتا ایٹی موٹی پولس پولا اے کی ڈرام میں بازی لائی چوٹھے کتے بیج دیا تو ہی تا پکا رہا ہے اللہ دکس میں یہ گاڑر بجائے اے چودری کون ہے ترچوں آپ پچھے بیٹھے ہی نہیں 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 یہ ہے چودری چھے کوئی لیسا جی آفسر کون ہی چاہنے ہیں چھے میں نہیں پتا ایٹنا موٹا آفسر میں بھائی چودری چھے کاغا چیک کرنا میں چالا اب بٹو بھائی کہڑا بھائی یہ 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 تو ہم بٹو ہیں گال سوڑا میری بھائی اے بٹو ہوتھے ڈھگا جی تھے کتا پہ آس توتین عزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہنے ویلکم بیک توتین عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ پہلا لفظ چالان 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 ہاں سر اچانک میں نے میسج آیا میں کھولیا تھا کہ میری گڑیدیاں فوٹو ہیں میں کہہ کنے پہ جیئے نہیں انہیں کہا تھانے ہاتھ ان دسنے جناب مختلف چونکہ اشارہ کٹن دی لائن دے اتے گڑی کھڑی کر کے اتے دے تو آپ اس قدر جہالت کیوں کرتے ہیں نہیں اس طرح رات میں اس طرح ہوا ہے مگر مجھے اچھا لگا ہے یہ جو چالان ہوئے نا اچھا تھا نا پتا ہے وگ بھی ڈائی کر رہا ہوں تھا بنیر نیازی صاحب نے لکھا تھا کہ اس کی تو وگ کے بال بھی سفید ہو گیا اچھا جناب چالان اس کا ممبا اس کی ایٹیمالوجی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اکسورڈ ڈکشنری آف ایٹیمالوجی کہہ رہی ہے اس کا ممبا سنسکرت ہے اور لفظ ہے چلن اور ڈکشنری کوٹ کرتی ہے کہ پہلی لائن جس ٹریفک سارجنٹ نے یا وارڈن نے یا جو بھی وہ سرکاری آدمی ہوگا اس نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس کا چلن ٹھیک نہیں تھا اس کا چلن ٹھیک نہیں چال چلن اور انگریز چالان نہیں کہتے ہی ہم چالان کر دیتے ہیں اس میں وہ چلن کہتے ہیں اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چالان پتا ہے کس کا ہوا تھا ایک سائیکل والے کا اس کا چلنا سائیکل چلنا اس کے چلن میں پرابلم کیا تھا کہ اس کی لائٹ نہیں تھی اندھیری رات گلی کی نکڑ ایک سائیکل والا سلٹ شارٹ میں آ رہا ہو پیچھے لیمپ ہو اور سامنے سائیکل ہو اور اسی گلی میں مشور ہوں کہ یہاں سے ایک دفا جاک دار پر گزرا تھا میرے الفریڈ ہچکاک ایک لفظ ہے پانچ 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 سے ہے سر پانچ جیسے کہتے ہیں سر پانچ ہو گیا اور پانچ یہ مارنے والا پانچ مکہ اور کسون میں کیا فرق ہے 100 100 100 100 100 مکہ اور کسون کا فرق اس پہ 100 100 ڈالرز لگا دیا وہ مکہ جو مو پہ مارا جائے وہ مو کا ہے مو کا آپ پیٹ میں مکہ نہیں مار سکتے پیٹ میں گھنسہ ماریں گے اچھے جو آپ کے مو پہ پڑے گا وہ مو کا ہے اور ایلس ویر کہیں بھی پڑے وہ گھوسا ہے یا کسون ہے یا پانچ ہے یا پانچ ہے یا باکس ہے یا نوک ہے یہ سارے مکہ ہیں مکہ مکہ دراصل مکہ 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 کی مو پہ بیٹھتی ہے جو اوکے جدہوں جدہوں جس سارے مکہیاں ہونے سکتے ہیں بہت مکہیاں کٹھیاں ہوں یہ باہر کا دروازہ کس نے کھولا ہے آج بہت مکہیاں ہیں بلات مکہ سویٹ کہاں سے آیا یہ سواد سے سوادی سے سوادلش سے اچھا بیسے انگریز پیدا ہوں تو پہلے ہندوستان ہوں دے جی سارے ہی لفزوں نے چڑھا آگے شاوٹ کیتے ہیں پھر ایک اور لفز یہ لَوْ مِنگُمْ لَوْ محببت میں ایٹیمولوجی پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب نہیں لُب 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 لُبھانا آوہ لُب یار ای لُب یو لُب لُب آجی آجی لُب لَوْ ایسا جیڑا تُسی بات چو فاتحانا یہاں نظرانا ساڑی الوے تھی وہ چیدہ اینا وٹ چڑھدہ نا یوسفی صاحب یاد آتے ہیں حال ہے ہمارا ہمسایہ اگو میری گلدہ کوئی گورنی جوسلی صاحب یاد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ اس نے مرگیاں پال رکھی تھی ہماری شومیہ قسمت کے آہ کہ اتنی تعریفیں کرتا اپنے مرگوں کی اپنی مرگیوں کی ایک دن ایک بہت تگڑا بڑا سارا انڈا لے آیا اور مجھے دکھاتے ہوئے اس طرح سینہ پھلا رہا تھا جیسے اس کی پیدائش میں اس کا بھی کوئی دخل ہوا ڈینٹل ڈانٹل ڈانٹ سے ڈانڈ سے ڈندان ڈندان ڈند ساز ڈند ساز نہیں ڈندان ساز آپ اس کو پڑھتے ڈند ساز ہیں شیر ڈند ساز ڈندانی تصویر بنیئے اینج کر کے میں انہوں ایک دن ٹاچوی کیتا ہے انہیں انہوں ڈندی والی ہیں ڈینٹس ڈندانسا ڈینٹس ڈندسا اس کو پنجابی میں سک کہتے ہیں ڈاتن کہتے ہیں اور سرائکے میں مساغ کہتے ہیں ڈینٹس ڈندسا ان اردو اس کے دو مقاصد دعا کرتے تھے ایک تو آپ کے دانتوں کے لیے گمز کے لیے بہت ہی شاندار اور اکسیر چیز اور دوسرا اس زمانے میں جب لپسٹک نہیں ہوتی تھی صرف مسیاں ہوتی تھی یہ مسی کا کام کرتی تھی ایک نوی مسیوت آگی اب مسی کی ہوتی مسی تو روٹی سنائے سر مسی روٹی مسی روٹی ہوتی ہے لیکن یہ جو یہاں لگانے کے لیے چھوٹ چھوٹی ٹکیاں ہوتی تھی لپسٹک گولیاں ہوتی تھی اس کو گولی کہتے ہیں آج ہم ہمارے اس کو مسی کہتے ہیں اچھا پاجی منیاری تا کام بھی کیتا اچھا جی انانیمس انانیمس گمنام 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 ہے کوئی بدنام ہے کوئی وا 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 کس کو خبر کون ہے وہ انجان ہے کوئی وا 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 میری پوپو ہی نہیں گوندی سی یہ اڑتی تھی نہیں نہیں صرف گوندی میں سمجھا کہہ رہا ہے میری پوپو ہی نہیں اوندی تھی یہ نہیں وہ سانگلے سے پلائی کرو ہی نہیں خوڑا کرنا دا پرابلم ہوگا میں کہہ رہا سے کہا کہ میری پوپی ہی نہیں گوندی ہے اس سے اڑتی ہے کھ 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 اس وقت میرا دھیان اس کی طرف تھا یہ اڑ رہا تھا باقاعدہ بلال جی فکرہ نہیں لگے گا جی سر جی سر انانیمس گمنام سر بھول تو دی ہے کیا کہیں نہیں ممبا ممبا ایتیمالوجی سر نون سے نکلا ہے نور سانسکرت سانسکرت کیا سر سانسکرت میں کیا ہے انامیکہ R.D.Varman سر یہ تو کیا بات ہے بابا انامیکہ 1973 جی سر ایتیمالوجی 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 انامیکہ کا مطلب ہے انانیمس گمنام انانیمس کا ممبا ایتیمالوجی انانیمس کا اریجن اس کی روٹس انامیکہ میں ہے اور اس فلم میں گانا ہے جس میں انامیکہ نام لیتا ہے وہ ہیروین کا میری بھیگی بھیگی سی پھلکوں پہ رہ گئے جیسے میری سپنے بکھرکے جلے من تیرا بھی کسی کے ملن کو انامیکہ تُو بھی تڑپے اچھا گانا گاتے ہوں سنجیف کمار سے بن جائے کیا کرنے ہیں رمیلا صاحب؟ مشال کھوتا ہوں یہ انڈ پہ غلط کیا ہے انامیکہ تُو بھی تڑپے نہیں ہے ترسے تڑپے ترسے تڑپے ترسے پروفیسر صاحب ایک ہی بات ہے خیر ہے آپ اس کا سر دیکھیں آپ اس کی پوچھ دیکھیں نہ کری ہے آپ اس کا کونفیڈنس دیکھیں آپ اس کی کھوریاں دیکھیں اچھا آج چھوٹے چھوٹے اور آپ کو بتایا ابھی صرف ایک لفظ کیا باقی تو اس کی سائیڈ لائنز ہیں یہ ساری سائیڈ لائنز ہیں پیریفری ہے اسی بار پھر رہا ہے اسی بار کیوں اسی باروں کارلے چلیے چلیں آج کا شعر جی سر زفر اقبال صاحب جی جی ہم خود ہی درمیان سے نکل جائیں گے زفر ہم خود ہی درمیان سے نکل جائیں گے زفر تھوڑا سا اس کو راہ پہ لانے کی دیر ہے باہ باہ بہتین ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند صحافیوں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی کنگ خان ان کے ساتھ بیٹھے ہیں خودک صاحب بھائی جی تڑپ میں نام میرا اچھا سوری تڑپ ایک شو میں آپ بطور خودک نہیں آئے تھے ہو گیا سی نام آیا نہیں سی میں اور یاد رکھئے آپ بطور تڑپ کبھی جانے بھی نہ جاتے لیکن خودک آپ کا ہٹ ہو گیا تھا نہیں ٹھیک نہ رکھا یہ بھائیا کون ہے یہ ٹی آر وائی صاحب ہے ٹی آر وائی؟ ساہر رشید یاسین ایک یوٹیوب چینل دا اونر ہے کہاں آپ مزاق سمجھتے ہو اتنے سبسکرائبر ہیں جنجی آپ کے؟ میں کہا تو ساہر میں چھپائے تھے یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے سب لوگ سبسکرائبر چھپا دیتے ہیں اس نے پتر عزت رہا جاندی ہے میں آپ لوگ آئے ہو یا نہیں پا جی یہ دے وی پنجی سبسکرائبر سانا وہ آپ ہی لوگ ہیں ابھی کڑی دعا پوروی ہوں دیتا ہے دعا تو خیر میں نے ابھی باقی نہیں ہے میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے مجھے اگنور کیا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا آفتاب آج آئی ایکسٹریبلی سوری میں آپ کو بھی ٹائپ نہیں دوں گا ان کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج مجھے براہ راست بات کرنی ہے آؤڈیس میری خاطر ٹیونن کرتی ہے آپ میرا ڈاب لے کر میرے ساتھ بہت سارے ٹکچوں کو بلا لیتے ہیں واہ میں کہہ رہے آپ ٹھوڈا کہ اچھا ایس گلت میں بڑی خوشی بہت بہت شکریہ اور مجھے اسی بات کا بہت دکھ ہوا ہے بس لہ یہ آفتا آپ کے کوئی خاص نرازگی ہے کوئی پرابلم ہے ہم ویسے ہی بیٹھ کے سالف کر لیتے ہیں یہ کیا ہے میری آپ کے ساتھ کیا نرازی ہو سکتی ہے میرے تو آپ پسندیدہ انکر ہیں لیکن ان جیسے کو آپ میرے ساتھ کیوں بٹھا دیتے ہیں کیوں ہے خان جی خیر تو میرے رکھت آنشا جائے کہ پچھو ساڑ مراد علی ہاں جی کہا پہ؟ ساڑ مراد علی جسے سٹاپ کوئی نہیں بس تو چھاڑ مار کے لینا پھر یا اس طرح تو نہ کہو اس کے شہر نہیں ویسے ہاں تھا تطریقی ہے کمی مارے چل دی بس تو لگتا ہے ایک بھر میں چل دی بس تو لگتا تھا میرا کتے تھے پیر آگے تھا اور پھر میں آگے تک کتا پیچھے وہ میں گھر تک چھٹ گیایا میرے ٹانگے دے پیسے بھی بچے اچھا لاہور میں کہاں رہتے ہیں اسٹیشن تھے پرائم نیسٹر نے یہ جو کہ دیا ہے ایپسولیوٹلی ناٹ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایپسولیوٹلی بریلینٹ کبال آپ جیسے مرواتے بھی ہوتے ہیں امریکہ ساڑا مائی بہا پہ سب کچھ ہوئے اچھا یہ بے غیرتی کے زمرے میں جاتی ہے جو بات آپ کر رہے نا لیکن آپ کو زیب دیتی ہے آپ یہ ہی کریں ہماری صحفت میں ایک سے ایک بڑھ کے مٹھے اور ثرڈ کلاس کریکٹرز موجود ہیں چیز ہے لیکن آپ تو نشانِ ذلت ہیں یہ انہی کی بات کر رہا انگل ایدر انہوں کر رہنا تو اسی میرے حال کرتے ہو نہیں آپ جبلِ جہالت ہیں چلو نشانِ ذلت تا نہیں نا جبلِ جہالت ہونا اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے نشانِ ذلت ہونا نہیں آپ تھوڑی در کیلئے چپ ہو سکتے ہیں آپ تو اب ایک کو کہیئے بھائے دو سو روپے دینے کو تیار ہوں آگے یہ بات ہے دو سو دے رہے آپ اس کی حیثیت کے حساب سے دو سو ٹھئی تھی کیانا بھی تے ساڑ مراد آلے پیرس جانا ساڑ مراد بہت ہی سستا لگا تا انہوں پدہ ہوتھے آج بھی تیسی کے ہوتھ تیر پہ کلو میرے وہ کیسے کھانڈ آلائی کوئی نہیں سارے فکرے ہوتھے تا انہوں پدہ چینی کیسے نہ لیندہ اب تم کو اوگے فری لیتا ہے کیوں اے جگی ترین دا ساڑا انہوں پدہ ساڑ مراد پورے چھ ایک پکوڑے ہندی ریڈی وہ بھی دو سالہ دو باد بھئی یا وجہ کیا ہے؟ وہ یہ دی سی یہ ساہی بان گیا پکوڑے بان گیا ایک منہ بھائی جی کھان ساب دو موچ پانی آن لگتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں میں پٹاکی اللہ دی کس میں آپ سونی یہ ایک آدھی نکل گئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے میرا چینل اٹھ منٹ دے ویڈیو تے اٹھ کمرچنہ بارہ کمرچنہ مارنی دیان نہ لیں میں اچانک بڑی ویڈیو اتنے بڑے صحافی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں ہمیں اپنے سبسکرائبر بھی لکو آئے ہیں جناب فدق صاحب کوئی اپنا تازہ شہر سناو ہمیں بچے میں اتھی آگے ترکوٹ رہا ہوں بھائی جی پوری دنیا میں فدق آگے ہیں یہ ساکھا میں نے گولی مار دینی ہے کیا آپ کا نام ہے یہ یہ بھی نہیں پتا میں شاعر نہیں ہوں تمہارا لباس شاعروں والا ہے وہ بھی کسی پسماندہ علاقے کا شاعر تانو پتا ساڑ مراد علی عجیوی نظام دین دین کرنا چل نہیں ہے آپ کام کھا بیٹھے بھائے ہیں میرا بھائی خان صاحب آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی کوئی سیاسی معاملہ دیکھ رہے ہیں دا 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 رے دا رے دا رے دا رے دا ایک اینے کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی جو آنی تھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں آ چکی ہے اس کے بعد تبدیلی کب از کب بارہ پندرہ سال تک نہیں آئے گی یہی نظام چلتا رہے گا تھوڑے کہہ کوئی زیادہ سبجھیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی کا کوئی امکان ہے تبدیلی کا ایس سچ کوئی امکان نہیں لیکن اس حکومت کے پاس ایک سال ہے پرفارم کرنے کے وہ ڈیلیوری جو گزشتہ ساڑھے تین سال میں نہیں ہو سکی وہ ساری کی ساری ایک سال میں کرنی پڑے گی ادروائز اس کمپنی میں تالہ لگ جانا ہے اس سار پھر وہ تینیجی ہو نہیں ہو بھی سکتی ہے بھائی سیاست امکانات کا کھیل ہے ارے آفتاب یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ وہ اقرار کرتی ہے نہ وہ انکار کرتی ہے ہمیں پھر بھی یقی ہے وہ ہمیں سے پیار کرتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ پوزیٹیو خبریں بھی بتاتے ہیں تبدیلی حکومت سے متعلق پھر اس طرح کی بھی بات ایک آفتاب کہیں ایک جگہ تو رک جائیے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہیں ٹکیں تو صحیح نہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں نہ انہیں کرتے ہیں پہلے انہیں کرتے تھے آہستہستہ یہ کیا بات ہوئی بھئی آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو نہیں پسند ہوں گے لیکن فیلال چونکہ جوری سٹل آؤٹ کوئی معاملہ ایسا میں خود اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ جب تک کوئی چیز نظر نہیں آئے گی میں اس کے ساتھ ہی ہوں اور اس کے ساتھ آخری دم تک رہوں گا اگلا بوٹ بھی اس کو دینا پڑا تو دوں گا اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا لیکن بابا خدا کے واسطے کچھ ڈیلیور بھی کرو ایک بات اور دوسرا یہ جو کرپٹ اناثر تمہارے ساتھ ہیں ان کی بیخ کنی بھی کرو نا ہر تیسرے دن تم کہہ دیتے ہو کہ یہ بھی کرلوں گا وہ بھی کرلوں گا فلان ہر ایک کو تم انارو دیتے جا رہے ہو یارے گورنمنٹ آنا غصہ سارتے نہ کرتے ہیں اپنا ٹائی بھائی ہاں یا عیسان کو ٹیک اٹھے گا بیٹھا ایسا گالہ ایسا نہیں کیتی تھی نہیں نہیں میں نے نہیں کیتی خان صاحب آپ تو ہمارے بڑے محترم دوست ہیں میں اس کی بات کروں جو اٹھنے لگاتا ہے ہاں لیکن آپ کا اعتبار نہیں ہے بھائی وہ اٹھا ہی دائشت ہے کہ بندہ مرزینہ اٹھو گی نہیں سکتا چلیے خان صاحب اٹھا رو جان دے گا تو چلانگا میں برخواہ سے آؤٹ رو لے لیتا ہوں آپ باقی کا پروگرام آپ بعد میں کریں گے یہاں کہاں یہاں فوری صدہ ہو اللہ دی قسم ہے یہ جنہیں خنجر لایا ہوں کیا راب اتنے پیارے آدمی ہیں اتنے کیوٹ ہیں آپ اچھا یہ فیر مارا رہا تو پہلے نہ تھوڑا پاگل ہو جنہاں دو دین از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی